اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسم میں آپ نے دیکھا کہ درگوس نے زہر والا شربت ارترل صاحب کی کمرے میں راکھ دیا تھا اور پھر بے بولت وہاں آ گیا تھا اس کس کے آگاز میں بے بولت کہتا ہے چونکہ آپ اور البلگے دونوں رضا ماند ہیں اس لیے میرے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ میں آپ جیسی عظیم قبیلے کے سردار کا رشتہ دار بنوں میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں ارترل صاحب کہتے ہیں شکریہ بے بولت صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد ہو جائے اور دونوں قبیلوں کے شایانے شان ایک رسم ہو چونکہ اب ہم رشتہ دار ہو گئے ہیں اس لیے آپ سے ہمارے تعلقات اس رشتے پر منصر کریں گے بے بولت کہتا ہے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں ارترل صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں پھر بے بولت کہتا ہے آج میں بہت خوش ہوں مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ شربت بھی لوں ارترل صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں بے بولت اٹھ کر پیالے میں شربت ڈالتا ہے اور پھر دوبارہ ارترل صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے ارترل صاحب کہتے ہیں مجھے بتائے بغیر آپ منگولوں کے ساتھ مت ملنا بے بولت صاحب آپ کی ذمہ داری ٹیکس کٹھا کرنا ہے اور یہ ذمہ داری آپ میری نگرانی میں نبا رہے ہو بے بولت کہتا ہے میں کسی اور سے کیوں ملوں گا ارترل صاحب ارترل صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے منگول باودین سے چھٹکارہ حاصل کر لیں پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے میں پہلے ہی ان کے ایک آدمی کی تلاش میں ہوں اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو یہ منگولوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا بے بولت پوچھتا ہے کون ہے وہ آدمی ارترل صاحب کہتے ہیں الباستی وہ ایک گدار ہے جو منگولوں کی تلوار استعمال کر کے ترکبیلوں کا قتل عام کر رہا ہے اتنے میں بے بولت سارا شربت پی چکا تھا اور پھر کہتا ہے میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا لیکن میں اس معاملے میں جو بھی مدد کر سکا وہ کروں گا ارترل صاحب اب مجھے اجازت دیجئے اس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سلام کر کے باہر نگل جاتا ہے اتنے میں ترگت آ کر کہتا ہے بامسی اور ہمارے آدمی میں منگخانے کے قریب ہمارا انتظار کر رہے ہیں سردار تاکہ وہ حملہ شروع کر سکیں ارترل صاحب کہتے ہیں اب ان گلیزوں سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے ترگت چلو چلیں یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اسی دوران درگوز کچن میں گوشت کاٹ رہا تھا اور بہت غصے میں کہہ رہا تھا میں تمہیں مارنے ہی والا تھا ارترل میں تمہیں ترپا ترپا کر مارتا لیکن وہ لانتی آدمی آ گیا اتنے میں بے بولت وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے تم نے کبھی کسی آدمی کو کاٹا ہے درگوز کہتا ہے میں غریب گھنٹی والا ہوں حضور میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں بے بولت اس کی گردن پر خنجر رہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہت سے آدمیوں کو کاٹا ہے گھنٹی والے پتا ہے ان آدمیوں میں سب سے زیادہ کون تھے ان میں وہ آدمی تھے جنہوں نے میرا حکم نہیں مانا اور اپنا وعدہ پورا نہیں کیا میں نے تمہیں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہو معلومات کہاں ہے درگوز کہتا ہے میں اپنا وعدہ نہیں بولا حضور لیکن میرے پاس کوئی معلومات ہی نہیں تھی دینے کے لیے بے بولت کہتا ہے تم پتہ لگاؤ کہ ارترل نے کلیے والوں کے ساتھ کیا مائدہ کیا تھا اور ارترل کی ہر چھپی بھی معلومات ااصل کرو اور پھر مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا پھر بے بولت اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایک سیب کھانے لگتا ہے درگوز کہتا ہے مجھے پرجوش کرنے کے لیے آپ کیا انعام دیں گے حضور بے بولت آدھا سیب اس کی آت میں دے کر کہتا ہے یہ تمہارا انعام ہے اب معلومات ااصل کرو یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے درگوز آہستہ سے کہتا ہے تمہارا بھی وقت آئے گا بے بولت تمہارا وقت آئے گا اس ازان ارترل صاحب اور ان کے سپاہی محمد خانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے دوسری طرح عمر قبیلے میں سرما کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ذہن میں وہ خیال آ رہے تھے جب ارترل صاحب البلگے کو شادی کی پیشکاش کر رہے تھے اتنے میں بے بولت وہاں پہنچتا ہے سرما اسے پانی دیتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی بھائی بے بولت پہنچتا ہے تم اتنے غصے میں کیوں ہو سرما سرما کہتی ہے میں نے سنایا کہ میری بہین البلگے ارترل صاحب سے ملنے گئی ہے کون جانتا ہے کہ وہ کیا باتیں کریں گے بے بولت کہتا ہے تم پریشان مات ہو سرما ہم میں کیسا کھیل کھیلیں گے جو تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی باریک ہوگا پہلے تم مجھے بتاؤ کہ کیا بھی بھی تم میرے ساتھ ہو سرما کہتی ہے حتیٰ کہ آسمان بھی گر جائے پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بے بولت کہتا ہے تم جانتی ہو کہ میں تمہاری شادی ارترل سے کرانا چاہتا تھا تاکہ تم کائی قبیلے میں گو سکو لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے ارترل نے البلگے کا ہاتھ مانگ لیا ہے ہماری کامیابی کے لیے تمہیں اس شادی کو قبول کرنا ہوگا سرما کہتی ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں میں نے البلگے کو کتنا برا بلا کہا تھا اس نے ہماری روایات کی خلاورزی کی ہے بے بولت کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی طبیعہ تاہستہ خراب ہونے لگتی ہے پھر وہ سرما کو کہتا ہے مجھے بھی یہ رشتہ بہت مشکل سے قبول کرنا پڑا لیکن یہ میں نے اپنے قبیلے کی مفاد کے لیے کیا ہے کیا تم سمجھ گئی ہو سرما ہامیں سارے لاتی ہے پھر بے بولت کہتا ہے تم البلگے کو ایسے ظاہر کرو جیسے آر چیز ٹھیک ہے اس طرح تم آسانی سے کائی قبیلے میں آ جا سکو گی اور ان حکموں پر عمل کرو گی جو میں تمہیں دوں گا پھر بے بولت کہتا ہے آپ جا کر البلگے کو میرے پاس بیجو تاکہ میں اسے اس فیصلے کے بارے میں بتا سکوں سرما کہتی ہے جیسے آپ کی خواہش بھائی پھر سرما باہر نکل جاتی ہے جبکہ بے بولت بیٹھ جاتا ہے لیکن اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس نے زہر والا شربت پیا ہوا تھا پھر وہ پانی ڈال کر پینے لگتا ہے اس کے بعد میمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے ایک مگول سپاہی اندر آ کر کمانڈر کو ایک خات دیتا ہے کمانڈر اسے کھول کر پڑنے لگتا ہے اس پر لکھا تھا وہ آرثرل تھا جس نے تمہارے سپائیوں کو مارا اور سونہ چوری کر لیا وہ ان چاند آدمیوں میں سے ایک تھا جو جانتا تھا کہ سونہ کہاں آکٹھا ہونا ہے اس نے ہمارے ساتھ مائدہ کیا تھا کہ ہم آدھ آدھ سونہ بانٹیں گے لیکن اس نے ہمیں دھوکا دیا اور سارا سونہ خود لے گیا اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم اپنی فوج لے کر سوقت میں جاؤ تمہیں وہ چوری شدہ سونہ وہاں مل جائے گا کمانڈر دراغوز خات پڑنے کے بعد منگول کمانڈر سخت خوصے میں آ جاتا ہے دوسری طرح بیبولت کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی اتنے میں البلگے وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے آپ نے مجھے بلایا بھائی بیبولت کہتا ہے میں نے ارترل صاحب کی پیشکاش کے بارے میں سوچا ہے البلگے میں نے اور ارترل صاحب نے ہر چیز اپنے قبیلے کے مفاد کے لیے کی ہے خونی رشتہ جڑنے کے بعد دونوں قبیلوں کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی ارترل صاحب کے ساتھ کر دی جائے یا سنکار البلگے بہت خوش ہو جاتی ہے اور بیبولت کا ہاتھ چومتی ہے پھر بیبولت کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کا سر چکرانے لگتا ہے اور اسے ہر چیز دنڈلی دکھائی دینے لگتی ہے پھر وہ البلگے کو شادی کی نیک وائشات دینے لگتا ہے اتنے میں اس کے ناک سے خون نکل آتا ہے اتنے میں یہ ناد اندر داخل ہوتا ہے البلگے اسے کہتی ہے تم فوراں ارترل صاحب کو بلاؤ دوسری طرح امیر باودین نے کمرے میں کہہ تھا اتنے میں مگول کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ خط اس کتے دریگوس نے بیجا ہے سونا چوری کرنے والا ارترل نکلا ہے باودین کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کمانڈر کہتا ہے تو پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں باودین کہتا ہے میں کیسے جان سکتا تھا کہ ارترل ایسا کرنے والا ہے کمانڈر کہتا ہے ٹیکس کی حفاظت کے ذمہ دار تم تھے لیکن ارترل یہاں آیا اور حملہ کر دیا یہ سب تمہاری بیوکوفی کی وجہ سے ہوا ہے پھر منگول کمانڈر کہتا ہے کیا تم بھی ارترل کے ساتھ مل تو نہیں گئے بدلے میں تم نے کیا لیا ہے باودین کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کیا بات کر رہے ہو کمانڈر آپ جانتے ہو کہ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا کمانڈر کہتا ہے تو پھر وہ سونا چوری کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئے اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے باودین اب میں اپنی فوئی لے کر سوگت جاؤں گا اور ہر چیز جلا دوں گا اتنے میں مہمان خانے کا دروازہ کھلتا ہے اور منگول وردیوں میں کچھ آدمی اندر داخل ہوتے ہیں جو داراصل ارترل صاحب کے سپاہی تھے پھر وہ عملہ کر دیتے ہیں اس دن ارترل صاحب اوپر والی منزل پر پہنچ چکے تھے اتنے میں آگے سے منگول سپاہی آ جاتے ہیں ایک منگول پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تم ارترل صاحب کہتے ہیں امیر باودین سے ملنے منگول پوچھتا ہے کون ہو تم اس دن نیچے حال میں موجود تمام منگولوں کو مار دیا گیا تھا اوپر منگول کمانڈر لگاتار باودین پر تشدد کر رہا تھا اتنے میں اسے باہر سے کچھ حواظیں آتی ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے اسپاہی کو باہر بیجتا ہے باہر ارترل صاحب کے سامنے مزید تین سپاہی آ جاتے ہیں اتنے میں اسپاہی واپس آ کر کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ارترل نے یہاں عملہ کر دیا ہے یہ سن کر کمانڈر باودین کو کہتا ہے تم نے اس کے ساتھ مل کر ہمیں دھوکہ دیا تم مروگے اس طرح ارترل صاحب اندر آ کر دونوں منگولوں کو مار دیتے ہیں اتنے میں باہر دین نیچے گر جاتا ہے ارترل صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے مجھے ایک چیز بتا دو باہر دین الباستی کون ہے باہر دین کچھ بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ بول نہیں پاتا ارترل صاحب دوبارہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے ایک نیک کام کر دو مجھے بتاؤ کہ الباستی کون ہے جس نے بہت سے طور قبیلوں کو تباہ کیا ہے باہر دین دوبارہ نہیں بہت پاتا اور پھر وہ فوت ہو جاتا ہے اتنے میں ارترل صاحب کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جبکہ ارترل صاحب کچھ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ارترل صاحب واپس قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں آئمہ خاتونوں نے بتاتی ہیں کہ بے بولت کو زہر دے دیا گیا ہے یہ سنکار ارترل صاحب چونک جاتے ہیں سلجان کہتی ہے ارترل صاحب عمر قبیلے گئے ہیں سردار ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں ارترل صاحب کہتے ہیں مجھے بھی وہاں جانا چاہیے لیکن پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں امیر باؤدین فوت ہو گیا ہے ہم نے ریاست کے ایک اور غدار سے چھٹکارہ اصل کر لیا ہے لیکن ہمیں آپ مزید ادیاتی تدابیر کی ضرورت ہوگی آئمہ خاتون کہتی ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا وہ ریاست کا سب سے اہم وزیر تھا پھر آئمہ خاتون پوچھتی ہیں تو تمہاری شادی کا کیا ہوگا بیٹا ارترل صاحب کہتے ہیں بے بولت نے میری پیشکاش قبول کر لی ہے والدہ لیکن پہلے مجھے جا کر بے بولت کی خیریت معلوم کرنی ہوگی مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ اسے کب اور کہاں زہر دیا گیا ہے اتنے میں عبد الرمان اندر آ کر ارترل صاحب کو ایک خات دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مرگن کی طرف سے آیا ہے سردار ارترل صاحب اسے کھول کر پڑھنے لگتے ہیں خات پاڑ کر وہ کچھ چونک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فوراں ترگت اور بامسی کو میرے پاس بلاو عبد الرمان یہ سنکر عبد الرمان باہر نکل جاتا ہے جبکہ ارترل صاحب پریشان ہو کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں عمر قبیلے میں حکیم آرترل نے بے بولت کا علاج شروع کر دیا تھا معنیہ کرنے کے بعد وہ ساتھی طبیبہ کو کہتے ہیں فوراں دوا تیار کرو جس سے ہم ان کو الٹی کروائیں گے بے بولت بے ہوش پڑا تھا اتنے میں لڑکی الٹی والی دوا تیار کر کے لے آتی ہے جو بے بولت کو پلا دی جاتی ہے لیکن الٹی کی بجائے بے بولت کے موں سے خون نکلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سرماں حکیم آرترل کو بتاتی ہے کہ بائی کے موں سے خون نکل رہا ہے اتنے میں بے بولت بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے حکیم آرترل کو اس کی دھڑکن چیک کرنے لگتا ہے اور پھر آت پیچھے کر لیتا ہے اے بلکے پریشان ہو کر پوچھتی ہے تو کیا بائی فوت ہو گئے ہیں حکیم آرترل کو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا